میرب نے توڑا مرتسم کا مان کیا اتنا ہی تھا میرب اور مرتسم کا ساتھ؟ ملک سبیر کی ہر چال نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ بے حد کامیاب ہوئی تو آخر مرتسم کی قسمت میں ہی حال کیوں؟ کیا فارم ہاؤس سے بھی مرتسم مریم کو لیے بغیر واپس آ جائے گا؟ سب سے پہلے میرب اور مرتسم کے ریلیشن کو دیکھتے ہیں مرتسم نے میرب پر کیا اندھا اعتماد اتنا زیادہ کہ ہیا نے جب ویڈیو بھی دکھا دی تو میرب سے پوچھ رہا ہے مجھے بتاؤ میرب کیا یہ سچ ہے؟ اسے یقینہ نندھا اعتماد ہی کہا جا سکتا ہے جب ہیا کی طرف سے بھی مہور لگ گئی میرب نے خود بھی مان لیا کہ یہ سب کیا ہے تابوت میں آخری کیل ٹھونکے گا ملک سبیر جو مرتسم کو بتائے گا کہ تمہاری بیوی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مریم کو میرے ساتھ بھگائے گی اس کا شکریہ کہنا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ملک سبیر کے یہ الفاظ مرتسم کی غیرت پر ایک کاری زرب ثابت ہوں گے مرتسم جو ہمیشہ کی طرح یا تو چپ کر جاتا یا روتا یا ہوائی فائر کرتا اس بار وہ اس حد تک جائے گا کہ میرب کو گھر سے نکال دے گا اسے وقاس احمد کے گھر چھوڑ کر آئے گا پیسے چھوڑ کر تو میرب کو روحیل کے گھر آنا چاہیے جو وہ ہر وقت رو رو کے کہتی رہتی ہے یہی کرتے کرتے اس نے تباہ کر دی مریم کی زندگی تو اتنا تو میرب ڈیزارف کرتی تھی جتنا مرتسم اس کے ساتھ کر رہا ہے کیا مرتسم طلاق بھی دے دے گا یہ ہے اہم سوال تو مرتسم طلاق نہیں دے گا یہی بات ہم نے آپ کو لاسٹ ریویو میں بھی بتائی لیکن آج ہم ہائی لائٹ کر کے اس ریویو میں یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ مرتسم ہرگز ہرگز میرب کو طلاق نہیں دے گا کیونکہ وہ میرب سے بے حد محبت کرتا ہے رہی کانے کی یہ لائن کہ کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا تو اس کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے کہ مرتسم اب دوسری شادی کرے اس بیوی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارے تاکہ میرب کو بھی پتا چلے کہ اس نے پل پل کتنی عذیت دی ہے مرتسم کو لیکن کیونکہ ٹراما فیمنسٹ بیسٹ ہے تو اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بیوی اندھے کومے میں بھی تکا دے دے تو آپ کہیں جانوں بہت اچھا کیا تو اب یہ ہی ہوگا مرتسم نہ تو یہ کہ دوسری شادی کرے گا اور نہ ہی میرب کو طلاق دے گا بلکہ مریم جب باز جاب ہو کر ملک زبیر کے پاس سے واپس آئے گی تو وہ مرتسم کو صفائی دے گی میرب کی کہ میرب نہیں جانتی تھی کہ انس ملک زبیر ہے اور یہ کہ میرب نے اس وعدے پر پھیجا تھا کہ نکاح کر کے صبح واپس آ جانا ویسے رات کو پھکانے والی کالک ملنے کے بعد مافی کی کوئی گنجائش تو نہیں بند بھلے ملک زبیر کے ساتھ پھکایا ہو یا انس کے ساتھ خاندان کے موہ پر کالک تو تھوپتی گئی نا کیونکہ جب نیکس ٹی بھارات لے کر نوریز لوگ آتے اور رپویل فرض یہ لڑکا انس بھی ہوتا اور نوریز کی گھر والوں اور نوریز کو یہ بتایا جاتا کہ مریم رات کو نکاح کر کے آ چکی ہے آپ روک واپس جائیں تو اس میں کون سے چار چاند لگنے تھے مرتسم کی عزت کو میرم نے بارحال بے عزت تو کروایا ہے اور بہت ہی ایک غلط حرکت کی ہے جس کی کسی قسم کی کوئی جسٹریفیکیشن نہیں ہے اب آتے ہیں ملک زبیر کی طرف ملک زبیر نے مرتسم کو کہا کہ سارے مقدمے بھی واپس لو اور اپنی جائداد بھی میرے نام کرو مطلب کہ وہ زمینے جن کا جھگڑا ہے مرتسم کو چاروں نہ چار اس کی سب شرائط ماننی پڑی کیونکہ گھر والوں نے ہی لنکا ڈھا دی تھی مطلب میرب نے اب مرتسم جب جائداد کے کاغذات لے کر جائے گا اور جوادہ بھی کرے گا کہ میں مقدمے واپس لوں گا تو ابھی ملک زبیر کمینگی پر اتر آئے گا اور کہے گا کہ تمہاری بہن ایسے نہیں جا سکتی پہلے میں اس سے نکاح کروں گا پھر اسے طلاق دوں گا پھر وہ جائے گی وہ ایک رات کے لیے میری دلھن بنے گی بہت ساری گھٹیا باتیں کرے گا ملک زبیر جیسا کہ اس کی عادت ہے مرتسم سخت غصے میں آ جائے گا لیکن مرتسم اس کو قتل نہیں کرے یہ سمجھ نہیں آتی کہ رومے کی سٹارٹ سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ مرتسم غصے کا بہت تیز تو اس موقع پر تو ملک زبیر کو مار دینا چاہیے تھا مرتسم کو کوئی اور گنجائش بچتی ہی نہیں تھی اب ملک زبیر کتنی غیرت آزمائے گا مرتسم کی اور مرتسم اس کو بخشتا جائے گا اور جبکہ ملک مختار نے بھی کہہ دیا تھا کہ میرے بیٹے کو جہاں دیکھو گولی مار دو لیکن مرتسم وہاں سے پاؤں پٹکتا ہوا پاپس آ جائے گا لگتا ایسا ہے کہ ملک مختار ہی مریم کو باز جاب کروائے گا ملک زبیر سے اور اسے خود مرتسم کے حوالے کرے گا دیکھئے مل کر ہمارے ساتھ یہ ڈراما جو اب ویک میں فور ڈیز آ رہا ہے کمنٹس میں ہمیں فیڈبیک ضرور دیا کیجئے ہمیں آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا